اید کا دن ہے گلے ملے شکویں مٹائیں خوش یا منائیں ملبر میں اید بھرپور انداز میں منائی جا رہی ہے لوگ مشکلیں بھلا کر چہروں پر مسکراہتیں سجائیں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے گھروں میں محفلیں سجیں شیر فورمے سے سٹارٹ ہونے والا کھانا بریانیوں لذیذ پکوانوں تک پہنچا سلسلہ اب بھی جاری بچوں کا بھی ایدی مشن کسی کو نہ بخشا چاہے چچا ہو پکویا خالو رات کہے ڈھابوں پر بھی محفلیں جم گئیں ایک دن کے رئیس بڑوں کی جیوے خالی ان کی بھر گئیں بچے ایدی خرچ کرنے میں مصروع ایدی کیسے خرچ کرنی ہے ساری فلاننگ نمزان میں ہی کر لی تھی پسندید آخیلوں نے خریدے جا رہے ہیں پسند کی چیزیں بھی لیں اور جھولے بھی جھولے لاہور کے تفریحے مقام پر اید پر ایک جیسے لباس پہنے پاپا کی پنیاں بھی نظر آئیں تفریحی مقامات بھی ننے منے شہزادوں اور شہزادیوں سے بھن گئے پارکوں میں خوب حلہ کلہ کیا رمضان میں بہت خدمت کی اب ہم اپنی پارٹی کریں گے خاتین کی اید ملن پارٹیاں بھی جاری گھروں میں کازنز دوستیں جمع ہوئیں توفو کا تبادلہ ہوا خوشکپیاں بھی ہوئیں لڑکیوں نے ایک دوسرے کو اید کے آؤتفر اور مہنڈی دکھا کر تعریف سمیٹی لاہور میں اہلیہ کلے مٹھائی لے جانے والے شہر نے دل جیت لیے کہا ہم تو مرید ہیں ہم لوگ سیالکور سے آئے ہیں نمک ممنڈی میں صرف کھانے کے لیے آئے ہیں ان کے روائیتی کھانے ہیں جس میں یہ نمکین کھڑائی ہے تمہاٹر والی کھڑائی ہے بہت اچھے لوگ ہیں پشاور کے اید اید مبارک یا اید مبارک کڑائی کے دارل حکومت پشاور کی نمکمنڈی میں بھی لوگ پہنچ گئے پنجاب سے لوگ اید کا کھانا کھانے آئے پشاور کے چپلی کباب نے بھی لوگوں کو اپنی جانب کھینچا چمن میں پشتو روایات کے ساتھ اید کا احتمام مسٹران علماء اور موتبر شخصیات کے مہمان کھانوں میں شہنیو کی آمد روایتی ڈش شوربے سے دوستوں کی دعوت شوربے میں نان بھگو کر کھانے والی ڈش کا صدیوں سے رواز گرجا والا کے پہلوانوں کی اید گوشت سے شروع اور گوشت پر ختم کراچی والے کھانوں پر ہاتھ سافت کرنے کے بعد دھوراجی کے مشہور گولا اور چنہ چاٹ کھانے پہنچ کر امریکہ میں مقیم فیملی بھی گولا کھانے دھوراجی پہنچ ری میٹھی اید کو اور میٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا ربڑی کی دکانوں پرش وزیراعظم شہباد شریف کی افواج پاکستان کے سربراہان کو عید الفطر کی مبارک بات آرمی چیز جنرل آسم منیر شیئرمن جوائن چیف اور سٹاف کمیٹی جنرل شرم شاد مرزا کو فون پاک فدائی کے سربراہ اور نیول چیف کو بھی عید کی مبارک بات دی وزیراعظم نے کہا قوم اپنے شہدہ کو خراج عقیدت اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے سرحدوں پر وطن کی حفاظت پر معمول ہمارے جوان وطن کے دشمنوں کے ناباک ازائم کو ناک آرمی چیف جنرل آسم منیر کے شمالی وزیرستان میں ایڈ آئیس فیان کے مطابق آرمی چیف نے بیران شاہ اور سپن وام میں اگلے موچوں پر جوانوں کے ساتھ عید منائی نماز عید بھی جوانوں کے ساتھ ہی پڑھی آرمی چیف نے قوم کی خدمت کے جستے سرچار جوانوں کو سرہا کہا بھاری قربانیوں سے حاصل امن کو برقرار رکھنا سب کے ذمہ داری ہے خطے کو عدم استحقام سے دوچار کرنے والے اناثر سے خبردار رہیں قوم کی خدمت کے لئے پیشہ ورانہ فرائز کی انجام دہی کرتے رہیں آرمی چیف کا شہدہ کی قربانیوں کو بھرپور خراج عقیدت امن و استحقام کے لئے فارمیشن کے کردار کو سرہا آرمی چیف کی عید پر افسوسناک حادثہ ہب میں ویراب ندی کے قریب شانورانی جانے والے زائرین کا ٹراک اُلٹ گیا دس افراد جاں بہا متعدد زخمی کئی زخمیوں کی حالت تشفیشناک بس میں سو سے زائر افراد سوار تھے ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات ملکی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لئے خوشی دمائیں یاوی نیٹپک کی جانت سے اہل وطن کو عید مبارک صدر مملکت عاصف علی زرداری نے نواب شاہ وزیراعظم نے لہور میں نماز عید پڑھیں ملاور بوتو نے گھڑی خدا بخش میں عید کی نماز پڑھیں بانی پی ٹی آئر اور شامر موت قریشی ایڈیالہ جیل میں عید کی نماز عدا کی وزرائیالہ اور گورنرز نے بھی اپنے شہروں میں عید منائی صدر عاصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی پاکستانی قوم اور امبت مسلمہ کو عید الفتر کی مبارک بار صدر نے قوم کے نام پیغام میں کہا پاکستانی قوم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کرتی ہے خوشی کے موقع پر مقوضہ جمہو کشمیر کے عوام کو نہیں بھولنا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا ان کے موقع پر وطن کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا اہد کریں وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف نے عید کا دن خصوصی بچوں خاتین اور بزرگوں کے ساتھ گزارا ماریم نواز ماں سے عید ملی حال احوال پوچھا انہیں چوڑیاں بھی پہنائیں وزیراعظم پنجاب نے بزرگ خاتین کو حاج اور عمرے پر بھیجوانے کے لیے اقتماد کی ہدایت بھی کی ماریم نواز نے لاہور میں سوشل ویل فیر کمپلیکس ٹاؤنشپ میں مختلف اداروں کا دورہ کیا خصوصی بچوں کے ساتھ مل کر عید کیک کٹا یتیم بچوں سے ملاقات کی اور تہائف دیئے وزیراعظم خیبر پختنخواہ سردار علی امین گنڈا پور نے پیغام میں کہا بحیثیت قوم اور ملپ ہمیں اجتماعیت اور یاگانگت کی اشرت ضرورت ہے باہم اتحاد اور ملی اجہتی کو فروغ دے کر ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئے اور بچھا بی بی کی اڈیالا جیل میں ملاقات بچھا بی بی کو سک سیکیورٹی میں بنی گالا سے اڈیالا جیل لائے گیا ملاقات تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی پی ٹی آئے کارکنان نے اڈیالا جیل کے باہر مظاہرہ کیا نکاح کیس میں سزا کے خلاف دائر اپیل میں دلائل دینے والے پروسیکیوٹر کا تبادلہ رانہ حسن عباس کی جگہ پروسیکیوٹر ادنان علی کو تحنات کر دیا گیا سلام آدھائی کورٹ کے شہ جزیس کے خط پر اسخود نوٹس کے سپریم کورٹ کا پہلی سماعت کا تیری بھی حکم نامہ جاری سپریم کورٹ نے پاکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار وفاق سے تجاویز طلب کر لی جسیس اثر من اللہ کا حکم نامے کے بارہ پیراغراف سے عدم اتفاق کہا وزیراعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں حکومت کے کمیشن بدانے سے دیا کی ازادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں تیہ ہونا ہے ہائی کورٹ ججز کا خط دکھاتا ہے کہ وہ ہر متعلقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے معاملے کی سنجیدی کے باوجود ادارے نے رسپونس نہیں دیا سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز پر مداخلت اچھکلا نہیں جا سکتا ساتھ اپنی بینچ سے جسٹس جایہ آفریدی الگ ہو گئے موسیل نقوی جو عہدہ چاہیں گے مل جائے گا لیگی رہنمہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے موسیل نقوی فیصل گوڑا انوار الحق کاکر ایک ہی قبیلے سے ہیں وزیر خزانہ کو ان کا قصن کہا جا سکتا ہے اتیاد ہی حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ بتا سکتے ہیں کچھ نہیں الیکشن میں تحریک انصاف دوسری بڑی جماعت تھی لیکن وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے ورنہ پیپلز پارٹی ان سے مل کر حکومت بنا لیتی موسیل نقوی فیصل گوڑا عالمی مالیاتی جریدیں دے رہے ہیں کہ مہنگائی میں دو فیصد کمی ہوگی اگلے سال گیارہ فیصد تک کمی ہوگی سعودیہ پاکستان کے ساتھ ایک دیر پا جو ہے وہ ریلیشنشپ چاہتا ہے یہ جو پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ پہلے ٹرانچ آ رہی ہے عالمی جریدوں کا کہنا ہے پاکستان میں مہنگائی دو فیصد کم ہوئی وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارر نے دعویٰ کیا کہ اندہ سال مہنگائی میں گیارہ فیصد تک کمی کا امکان ہے سعودی عرب سے قرز یا امداد نہیں لے رہے پانچ ارب ڈالر کی انویسمنٹ لا رہے ہیں وزیر دفاع خاج آصف بولے آئی ایم ایف سے ملنے والے پروگرام کے بعد پاکستان کی معیشت خودکفیل ہو جائے گی پی ٹی آئی کے چار سال میں کوئی ایک بھی وعدہ وفا نہ ہوا سوائے نو سربازی کے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اسرائیلی جہاریت سے برباد غزہ میں عید پر قبرستان آباد رہے فلسینی شہید ہونے والے پیاروں کی قبروں پر جا پہنچے کوئی ماں وچوں کو قبر سے لپٹ کر روتی رہی تو کسی بہن نے اپنے شہید بھائی کو آنسوں سے عید مبارک کہا اسرائیل نے عید پر بھی بم برسائے چابیس گھنٹے میں ایک سو بائیس فلسینی شہید کر دیئے ایک پناہ حزین کیمپر بمباری میں ہماس لیڈر اسماعیل ہنیا کے تین بیٹے اور تین پوتے شہید ہو گئے غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد ساڑھے تینکیس ہزار تک جا پہنچ رہی مسلح فاج اور سربراہان کی طرف سے قوم کو عید کی مبارک پار آئیس پی آر کے مطابق مسلح فاج چیمن جوائن چیف افتاف کمیٹی اور مسلح فاج کے سربراہ نے کہا ایک سپاہی کے لیے عید تو اپنے پیاروں سے دور فرنٹ لائن پر قوم کی فاظت کے لیے خدمات کی انجام دہی میں ہے عید کے موقع پر قومی ہیروز کے عظم اور حوصلے کو سامنے رکھیں آئیں پاکستان کے ان شہدہ کو خراج عقیدت پر شکریں ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم فاک فوج کے جوان ہیں ہم عید پر بھی سیکیورٹی فورسز کے ہلکار پیاروں سے دور مادر وطن کی حفاظت پر مامور چمن بورڈر پیتائنات جوان کہتے ہیں پیاروں سے دور ہونے کا کوئی غم نہیں ملک و قوم کی حفاظت کرنا ہی ہماری عید ہے سن رینجرز اور پولیس کے جوان کچھے میں ڈاکوں کے خلاف مچہ زن کہتے ہیں ڈاکوں کے خاتفے تک آپریشن جاری رہے گا عوام کی خوشی میں ہماری عید ہے سن میں امن و امان کی صورتحل نگران دور میں زیادہ خراب ہوئی ہماری پندرہ سال سے سن میں حکومت ہے کچھے میں بھی حالات بہتر کیے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کہتے ہیں نولی کی حکومت کے ساتھ اتحاد نہیں ان کی حمایت کرتے ہیں نو مائی کے واقع کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنامی ہوئی شاہ جیل میمن نے کہا بانی پی ٹی آئی چور دروازے سے لائے گئے اور عوام پر دھوپے گئے سوبہ سندھ اور یہ شہر کراچی ڈاکوں کے حوالے شہری کی حیثیت سے میں پتا چلتا ہے کہ نہ کوئی دارہ نہ لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اور نہ حکومت شہریوں کراچی کو ڈاکوں کے حوالے کر دیا گیا اگر حکومت لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو کس لیے بیٹی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم کا کہنا ہے پکے اور کچھے کے ڈاکوں اپنی جگہ پر موجود ہیں صرف رمضان المبارک میں بیس سے زائد افراد سٹری کرائم کی نظر ہوئے مئر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کراچی میں سب ٹھیک چل رہا ہے مصبت چیزوں کو کچھ لوگ منفی بیانات سے منصوب کر رہے ہیں مسئلہ شہر میں نہیں کچھ لوگوں میں ہیں اب کراچی ڈر اور خوف سے نہیں چلا جاتا عید کے پہلے روز کراچی میں عوام کے تشدد سے دو ڈاکو حلاق دو موقع سے فرار کراچی کورنگی ڈاکو عوام کے ہتے چڑ گیا ڈاکو بھاگنے کی کوشش میں نالے میں ڈود کر حلاق سائٹ سوپر ہائی ویب میں تین ڈاکووں نے مضامت پر ایک شہری کو زخمی کر دیا پولیس کا کہنا ہے ایک ڈاکو کو شہریوں نے پکڑ لیا تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ حلاق ہوا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی سابق امریکی صدر ڈاللڈ ٹرام کی حمایتی اور قدامت پسند امریکی صحافی ٹکر کارلسن بھی پٹ پڑے فلسطینی پادری کا انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم ایسی غر ملکی حکومت کی حمایت کرتے ہیں جو گرجہ گھروں کو تباہ کر رہی ہے حیسائیوں کو مار رہی ہے تو ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں انٹرویو میں فلسطینی پادری نے غزہ میں جاری جنگ کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیتے ہوئے پوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا کہا یہ جنگ معصوم بچوں اور عورتوں کی جانے لے رہی ہے اسے روکنا ہوگا مفجد الحرام اور مفجد نبوی میں عید کے سب سے بڑے اجتماعات لاکھوں مسلمانوں نے عید الفیتر کی نماز ادا کی خادم حرمین شریفین شاہ سلمان من عبدالعزیز نے امت مسلمہ کو عید کی مبارک بات دی پیغام فلسطینیوں پر فوری حملے روکنے اور غزہ میں امداد کے لئے رہداری کھولنے پر زور دیا محمد بن سلمان اور راہیل شریف نے ایک ساتھ نماز ادا کی مسئل درسہ میں نماز عید کا روک پرور اجتماع ہوا ایران میں دارالحکومت تہران میں بڑا اجتماع ہوا برطانیہ اور امریکہ میں بھی آج عید ہے لندن میں نماز عید کی ادائی مغبودہ کشمیر میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے بھارت میں عید کل ہوگی اور کومک روپیٹرز کی عید پر کومکو مبارک بات کومکین کے کھلاڑیوں نے بھی منائے عید کا دن خاص کپتان بابر آزم نے فیملی اور دوستوں کے ساتھ عید منائے شاداب خان اور شاہین شاہ فریدی نے عید پر فرانس کے لئے نیک ہوئی شاد کا اظہار کیا سابق کپتان مسیم اکرم نے عید پر ملک کے لئے امن اور خوشحالی کے لئے دعا کی آزر عید کی عید پر فلسطین سے زاری اگرہتی بیٹوں کے ساتھ تصویر اشارتی ہیڈلینز آپ نے زانی ان کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد ہماری ساتھ رہیے